اس عورت کی کوئی ذمہ داری بھی ہے کہ نہیں ہے میں زیادہ نہیں سرے پانچ ذمہ داریاں پیش کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے اسے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں کبھی فرق نہیں آنے دینا چاہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرْوَجِ لَتَبَرْوَجَ الْجَاہِنِيَتِ الْأُولَى وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآَاتِينَ الزَّكَاةَ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت یہ ہے وقت پہ نماز پڑھے جو اللہ کا حکم ہے اس کا مقدم کرے خاندان کے رسم و رواج اور معاشر کی چیزوں کو مت دیکھے اللہ اور اس کے رسول نے کیا کرے دوسرے ذمہ داری خامد کی اطاعت میں کمی نہ کرے اَيُّ مَأْمْرَةٍ مَاتِتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتِ الْجَنَّةِ جو عورت اس حالت میں فوتویک اس کا خامد اس سے راضی ہے یہ جنت میں جائے قریش کی عورتوں کی تعریف کی اللہ کی سون نے دو وجہوں سے کہا ہے دنیا میں سب سے بہترین عورتیں قریش کی ہیں ایک تو خامد کو ٹوٹ کے چانے والی ہیں دوسرہ یہ بچوں کی پرورش بہت خوبصورت کرتی وہ کیسی بائے ہوں گی صرف قریش کی نہیں جنہوں نے ان باتوں کو لیا امام شافی بچے تھے ماں تحجد کے وقت وضو کروا کے پگڑی بان کے کھڑا کیا ہوتا اور امام شافی بھی کہتے اممہ مجھے جانے دو نا کہتے بیٹا سبو کی ازان تو ہو جائے نا رک جاؤ نا جہاں خدمائیں ساتھ ساتھ آٹھ ہٹ بجے اٹھیں گی ان کی اولادیں کیا پڑھیں گی وہ کیسی ماں تھی جو امام بخاری کی تھی وہ کیسی ماں تھی جو امام ابن حجر کی تھی ماں ہی ایسی ہے یہ سب سے پہلا مدرسہ اور سکول اور انسٹیٹوشن ہے جس کو اللہ حضرت جلال توفیق دے دی وہ پھر بڑے بڑے دنیا کی تاریخ رقم کرنے والی اولاد بناتی ہیں وہ کیسی ماں ہوگی جو امام احمد بن حنبل کے گھر میں تھی بیٹیوں کو جب سکھایا تو کیا سکھایا دودھ پلاتے وقت بھی حالت یہ ہے کہ قرآن ہی پڑھنا ہے پھر وہ کھانا بھی بکاتی ہیں تو قرآن پڑھتے بکاتی ہیں کھانا کھانے والے کو ایک لکمے میں اتنا مزا آتا ہے دوسرا پھر تیسرا آئے کون ہیں امام شافی ان کے استاد کہا یہ کھانا کس نے بکایا ہے شاگرد نے کہا تھا کہ میرے استاد کھانا بہت تھوڑا کھاتے ہیں دھجت گزارے ہیں کھانا بھی زیادہ کھایا اور پانی بھی رات کئی پڑا ہوا ہے کہا کھانا کس نے بکایا ہے کہا بیٹیوں نے بکایا ہے کہا وہ قرآن کی حافظہ تو نہیں ہے کہا جی ہاں کہا رات کو ایک لکمہ کھایا لذت اتنی میں نے کہا اور کھاؤں کھاتے کھاتے اتنا کھایا پھر ساری رات پھر آرام نہیں کیا رات کے حضور سے اس صبح کے نماز پڑھی ہے یا ابا عمیر ما فعلن و غیر اس حدیث سے ڈیڑ سو مسائل اخذ کی خدمت اور اچھی پرورش یہ ذمہ داری ہے اور تیسری ذمہ داری عورت کو چاہیے کہ گھرداری سیکھے یہ تعلیم اور علم نہیں ہے کہ تم ڈگریوں کے پیشے بھاگتے بھاگتے اپنا گھر مجھاڑ لو یہ کوئی دین کا اصول نہیں ہے کہ تمہیں یہ بھی پتا نہیں ہے کہ گھر میں گھرداری کیسے ہوتی ہے کھانا کیسے پکایا جاتا ہے خامد کی خدمت کیسے کرنی اور صرفترائی اور صفائی کا خیال کیسے رکھنا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے دنیا میں تین چیزیں پسند ہیں خوشبو نماز اور نیک عورت صلب لکھتے ہیں جس گھر میں نیک عورت ہو نماز کی پبند ہو صفائی سترائی کا خیال رکھنے والی اور دنیا جان کی نعمت اللہ نے اس گھر میں رکھتے ہیں اور چوتھی ذمہ داری یہ ہے جس کو بھولا نہیں چاہیے اس کو حکمت اور بصیرت نہیں چھوڑنی چاہیے حکمت اور بصیرت سے کیا مراد ہے غصے میں تھے سیدنا عبو بکر صدیق اضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کی رسول کے مہمانوں کو جلدی کھانا کیوں نہیں دیا جدع وسب بیٹے کو بھی کہہ رہے ہیں کہاں تھے تم نے مہمانوں کو لیٹ کیوں کیا اللہ کی رسول کے صحابی غصہ کر رہے ہیں مہمانوں کے ساتھ خیال کرنا چاہیے تو اہلیہ کیا کہتی ہے وَقُرَّتَ عَيْنِ میری آنکھوں کی ٹھنڈر قسل میں مسئلہ یہ بنا تھا سعید بن مسئلہ کی بیوی سے پوچھا کہ آپ اپنے خامن سے بات کیسے کرتی ہیں کہاں کما تکلیمون امراءکم جیسے تم مرد گورنروں سے بات کرتے ہو ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم نے ایسی بات کرتی ہے اور پانچمی اور آخری ذمہ داری اپنی زندگی کو دین کی سربلندی کے لئے وقف کرے عورت امیس شرائک رضی اللہ تعالینا اکیلی جان اکیلی عورت اس گھر میں دعوت اس گھر میں دعوت کوئی نہیں مان رہا حد تک اس کو بان دیا ہاتھوں کو پاؤں کو بھوکی کھڑی مسئیبتیں تو آتی ہیں پھر بھوکی کھڑی اور بھوکی حالت یہ ہے کہ آنکھ اٹھاتی ہے تو صرف اندھیرہ نظر آتا ہے کہا اللہ تیرے دین کے لئے یہ آسمائشے ہیں اچانکھ کیا دیکھتی ہیں سفید رسی میں بنا ہوا ایک ڈول محسوس ہوا پکڑا پیا اور انڈیل لیا سامنے انہوں نے مشکیزے بھر کے پانی رکھا ہوا تھا کلک پیدا کرنے کے لئے اس کو پیاس لگے لیکن پی نہ سکے دوڑے کہا مارا پانی ضائع کر دیا جب دیکھا تو مشکیزے اسی طرح بند تھے اور ایک پورا خاندان مسلمانوں زندگی کو دین کی سربلندی کی لگائے یہ چھوڑ دیں دنیا کے جھنبیلے یہ سارے کے سارے یہاں رہ جانے ہیں وہاں کام آنا ہے تو ام غمیسہ کی طرح اکیلی صبر کرنے والی بیٹا فوت ہوا ہے ایک بات نہیں کی اللہ کی صورت فرماتی ہے میں جنت میں گیا خوشبو آئی پوچھا یہ کون ہے کہا یہ غمیسہ آ رہی اللہ تعالیٰ تمام مسلمان عورتوں کو جنت نصیب فرمائے اور تمام مردوں کو جنت میں عالی مقام ان کے ساتھ عطا فرمائے مقام ان کے ساتھ عطا فرمائے